ہیلو دیار سٹوڈنٹ تو آج ہم انرجی کی ایک اور فرم پڑھیں گے پوٹینشل انرجی لاسٹنگ کونسی فرم پڑھی تھی کائنیٹک انرجی انرجی کی تو بہت ساری فرمز ہوتی ہے ہیٹ انرجی، کیمیکل انرجی، لیپرو سٹیٹک انرجی لیکن نائنٹھ کلاس میں ہم نے دو ہی فرمز بڑھنی ہے اب دوسری فرمز بڑھتے ہیں پوٹینشل انرجی تو بوڈی کے پاس ایک انرجی ہوتی ہے جس کو بولتا ہے پوٹینشل انرجی کب ہوتی ہے اس کے پاس وہ انرجی کب کہیں گے جب بوڈی کے پاس اب پوٹینشل انرجی ہے تو بوڈی کے پاس پوٹینشل انرجی تب ہوتی ہے اس کی پوزیشن کے ایک وڈنگ ہوتی ہے تو پہلے اس کی ڈیفنیشن سنو پوٹینشل انرجی پوٹینشل انرجی آف بوڈی اس دی انرجی پوزیسٹ بائی دی بوڈی دیو ٹو ایٹس پوزیشن پوزیشن کے example سمجھو دو types کیوں ہوتی ہے پہلے دیکھو potential energy gravitational potential energy spring potential energy اور بھی potential energy ہو کے types ہوتے ہیں لیکن تمہیں دو types ہی بتائیں گے 9th class میں تو main gravitational potential energy ہے اسی سے ہی سمجھاتا ہو تمہیں potential energy کیا ہوتا ہے دیکھو جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر gravitational کا force ہے یہ میں چوک گیر ہوں گا نیچے گر جائے گا کیوں کیوں کہ کس پر ایک force لگا ہے gravitational force تو gravitational force اس پہ کہاں تک لگے گا یہاں بھی لگے گا یہاں بھی لگے گا لیکن ارث نے اپنے آس پاس ایک field بھی شایا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں gravitational field اس field میں اگر کوئی body آتی ہے جس کے پاس mass ہو تو اس پر gravitational force لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے آ جاتا ہے force کی وجہ سے attract ہوتے ہوتے ارث کی طرف کو آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کو نیچے نہیں گیرا ہوا ٹھیک ہے اس کو میں نے نیچے سے اٹھایا suppose کہاں سے ارث کے surface سے اٹھایا اور کہیں اوپر رکھ دیا ٹھیک ہے اب جب اس کو اوپر رکھا وہ نیچے کیوں نہیں گر رہا اس پر اس پر gravitational force تو ابھی بھی لگ رہا ہے لیکن نیچے کیوں نہیں گر رہا وہ کیونکہ وہ ایک energy لے کر بیٹھا ہے energy کونسی energy gravitational potential energy تو gravitational potential energy body کے پاس ہوگی کب جب اس پر force تو لگ رہا ہے وہ کسی field میں بھی ہے لیکن اس پر force وہ لگا رہی ہے ارث تب بھی وہ ارث کے ساتھ آ کر contact میں نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں چپکا ہوا اس کے against کہیں پر پڑھا ہے تب ایک energy لے کر بیٹھا ہے وہ object اور اس energy کو بولتا ہے gravitational potential energy ٹھیک ہے اب یہ object ہے ایک field میں ہے یہاں gravitational field ہے کیونکہ میں اس کو چھوڑ دوں گا نیچے آ جائے گا لیکن یہ نیچے نہیں گر رہا تو یہ ایک energy لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کو بولتا ہے gravitational potential energy یہاں اس کے پاس کچھ اور energy ہے اب مجھے اس کو یہاں پر لے کر جانا پڑے گا یہاں اس کے پاس کچھ اور energy ہے یہاں اس کے پاس کچھ اور انرجی ہے تو یہ اس کے پاس گریوٹیشنل پٹیشنل انرجی ہر پوزیشن پر الگ لگ ہوئے گی لیکن اگر میں چھوڑ دوں گا اس کی نیچے آتا آتا نیچے بلکل جب آرت کے گرٹیکٹ میں آ جائے گا تو اس کی پٹیشنل انرجی جیرو آ جائے گی اس کے اگینسٹ نہیں پڑھا تو یہ انرجی لے کے بیٹھا ہے تو یہ ہے گریوٹیشنل پٹیشنل انرجی تو گریوٹیشنل پٹیشنل انرجی is the energy of the object due to its position in gravitational field of earth اب دوسرا spring potential energy gravitation potential energy تو تمہیں سمجھا گیا یہ رہی ارث اب ارث کے اراؤنڈ gravitational field ہے یہاں کوئی object ہے ارث سے نہیں چپکا ہوا اس کے سرفیس سے وہ ایچھ ہائٹ پر ہے تو جو اس کے پاس energy ہے اس time اس object کے پاس energy ہے اس کا mass ہے m تو اس energy کو بولتے ہیں gravitational potential energy کیونکہ force لگ رہا ہے پھر بھی نیچے نہیں آ رہا اب اگلا topic بھی ایسے ہی ہے spring potential energy spring تمہیں پتہ ہے کس طرح کا ہوتا ہے اس طرح سے ایک wire ہوتی ہے جو helix کی فوم میں ہوتی ہے اس کے پاس ایک property ہوتی ہے elasticity elasticity کا مطلب کہ یہ اس کی natural length ہے تو اگر میں اس کو natural length سے یہاں لے گیا stretch کر کے ٹھیک ہے کتنا distance آ کے لے آیا x distance تو میں اس کو چھوڑ دوں گا یہ واپس آئے گا اس طرف سے oscillations کرے گا لیکن میں واپس نہیں آنے دے رہا تو یہاں پر ہے اب یہ واپس کیوں آئے گا جب میں اس کو چھوڑ دوں گا کیا کوئی force ہے جو اس کو اس طرف خیست ہے ایک force ہے اس کو بولتے ہیں restoring force جو اس spring کے اندر restoring force ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی natural length restore کر لے واپس آ جائے تو جیسے اس کو چھوڑوں گا یہ واپس آ جائے گا لیکن میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے force اس پر لگ رہا ہے ابھی بھی force لگ رہا ہے پھر بھی اپنی natural length پر نہیں آ رہا جیسے اس پر بھی force لگ رہا تھا پھر بھی نیچے نہیں آ رہا یہاں بھی force لگ رہا ہے لیکن میں اس کو آنے نہیں دے رہا تو یہاں پر جب یہ پڑا ہے spring تو ایک energy لے کے بیٹھا ہے یہ spring spring کے پاس ایک energy ہے اس energy کو بولتے ہیں spring potential energy تو spring اپنی natural length سے اگر اس کی length change ہوئے گی تب اس کے پاس energy ہوئے گی وہ energy ہوتی ہے spring potential energy صرف stretch کے case میں نہیں یہ کہ اس کی natural length تو اگر میں اس کو compress بھی کر دوں گا یہاں کتنا distance یا displacement x displacement تک تو اس ٹیم بھی spring کے پاس ایک energy ہے وہ ہے spring potential energy کیوں جیسے ہی میں نے اس کو چھوڑا یہ واپس آئے گا کیونکہ ایک restoring force اس کو واپس natural length پر لے کے آئے گا لیکن واپس نہیں آنے دے رہا میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے تو اس کے پاس energy ہے اب اس ٹیم یہ energy لے کے بیٹھا ہے spring potential energy یہ بھی spring energy لے کر بیٹھا ہے تو ان سے spring potential energy کتنی ہے یہاں پر یہ والا object ہے تو اس کے پاس energy ہے gravitational potential energy اس کے پاس ہے اس کا formula تمہیں بتا دیتا ہوں m mass g کیا ہے acceleration due to gravity کیونکہ earth کی بات ہو رہی ہے acceleration due to gravity h جتنے earth کے surface سے جتنی height پر وہ object پڑا ہے تو یہ اس کتنی energy لے کے بیٹھا ہے mg h gravitation potential energy اور spring potential energy اس کا formula ہوتا ہے اس کے پاس ہے اور اس کے پاس ہے half k x square k spring constant ہوتا ہے spring constant اس کی value spring پہ depend کرتی ہے spring کی dimensions پہ depend کرتی ہے تو یہ دو types کی ہمارے پاس energy ہے detail میں ہم نے gravitational potential energy پڑنا ہے اس کا formula derive کرنا ہے جو ابھی کیا تھا کیا تھا mgh gravitational potential energy اس کو u سے بھی لکھا جاتا ہے جیسے kinetic energy کو k سے لکھا جاتا ہے potential energy کو ہم u سے لکھتے ہیں تو gravitation potential energy کا formula تمہیں بتایا ہے mg h ہوتا ہے اس کو approve کرتے ہیں تمہیں بتایا تھا energy بنتی کس سے ہے energy work ڈنس سے ہی بنتی ہے کسی بھی body پر ہم work کرتے ہیں تو وہ اس کو اپنی energy بنا لیتا ہے جیسے یہ body یہاں پر تھی پہلے starting میں m اس کا mass تھا m اس کو میں اٹھا کر یہاں سے یہاں لے کر گیا suppose کرو یہاں سے میں اٹھا کر لے کر گیا تو جب اس کو اوپر تک لے کر گیا تو کیسے لے کر گیا ہوگا میں نے اس پر force work done کیا ہوتا ہے force into displacement تو میں نے اس body پر work کیا تھا تو جب یہاں پر میں نے اس کو چھوڑ دیا یا کہیں پر رکھ کر چھوڑ دیا تو میرا work کہاں گیا تو work میرا اس نے اپنی energy بنا لی وہی جو work میں نے کیا تھا وہ کئیدھر گیا وہ اس کی energy بن گئی سیم تو وہی energy ہوتی ہے potential energy gravitation potential energy جس کا فارمولہ work done سے ہی نکالتے کیونکہ work done کا فارمولہ میں پتا ہے force into displacement تو work done to carry an object from the surface of earth to the point which is situated at a distance at a vertical distance h from the surface of earth تو work done کتنا لگیا work done کا فارمولہ ہوتا ہے force into displacement تو اوپر لے جانے کیلئے کتنا force چاہیے جب body یہاں اوپر جا رہی ہوگی تو ایک نیچے کی طرف force لگ رہا ہوگا کون سا ہے یہاں میں لگایتا ہوں تو body پر ایک force لگ رہا ہوگا mg تو اتنا ہی force ہمیں اوپر کی طرف کو لگانا پڑے گا same f is equal to mg جس body اوپر جاتے جاتے یہاں سے یہاں تک آجائے گی تو body پر force لگایا میں کتنا force لگایا اوپر لے جانے کیلئے same mg کب تک لگا کے رکھا یہاں تک لگا کے رکھا اور اس کے بعد force لگانا میں نے چھوڑ دیا پی پوائنٹ تک کتنی displacement displacement ہوئی اس force h force ہوگیا mg displacement ہوگی h اور یہی work done کیا بن گیا اس کی potential energy gravitation potential energy اس ساملہ is equal to mg h clear اور SI system میں unit کیا ہوتا ہے gravitation potential energy کا ساری energy کا ایک unit SI system تب ہی جیاد comfortable لیتا ہے تو اس کا unit ہے جول clear کئی بار ایسے بولے جاتا ہے کہ gravitation force ہے وہ conservative force ہے gravitation force is a conservative force کیا مطلب ہے اس کا gravitation force is a conservative force دیکھو اب یہاں پر اس object کو میں کیسے لے کر گیا اس کو سیدھا سیدھا لے کر گیا اور تو work done کا formula کتنا آیا تھا mg gh یہ h height ہے یہ suppose اس کا initial point تھا اس کو میں پی مان رکھا گا اس کو میں کیوں مان لیتا ہوں پی تو work ڈا نہیں تنا لگا تو میں نے force لگایا نا کس کے against لگایا force مجھے کیوں لگانا پڑ رہا تھا تو میں نے جو work کیا یا جو میرے لگائے force نے work کیا وہ کس force کے against work کیا gravitational force کے against اس نے work کیا تو gravitation force against میں نے work کیا یہاں تک آگیا اور اس work کا formula تھا یہ اب میں نے کیا کیا یہی situation مجھے کیوں سے پی تک ہی جانا ہے لیکن اب میں کسی دوسرے راستے سے ہنچا ایچ ہائی تک تو دوبارہ میں نے کیا work done نکالا میں اس طرف گیا اس طرف گیا اس طرف جون جون سا force gravitational force کے against لگا میرا وہ force سے میں work done نکالا تو اس کا formula بھی اتنی آیا mgh مطلب work done دونوں cases میں same آیا تو work done is independent of the path followed by the object تو جس path سے گیا اس پر depend نہیں کر رہا it depends only upon the initial and final point initial and final point پہ depend chanye to work done same work done force کرتا ہے work done by the force or against the force depends only upon the initial and final point and does not depends upon the path followed by the object then the force is set to be conservative force those force conservative force کہتے جیسے gravitational force ہمارا conservative force ہوتا اس کے against تم جہاں سے مرجی چلے جاؤ work done same ہوئے جیسے تم پہاڑوں 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 پہاڑے چاہے تم سیدھا سیدھا چلے جاؤ سیدھیوں سے یا کسی دوسرے راستے سے بھوم کر جیسے مرجی چلے جاؤ جاؤ work done آئے گا کس force سے وہ force جو تم نے gravitational force کے against لگایا وہ work done کی value same ہی لگے گی تو تمہارا جور same ہی لگے گا چاہے تم پہاڑ پر جس مرجی راستے سے چلے جاؤ اور مجھ same ہی رہے گا اگر ہم دوسرے friction al force سب کو of conservation of energy دیکھو اس پورے universe میں بہت ساری types کی energy ہے تو ہم نے دیکھا کہ energy ایک form سے دوسری form میں convert ہوتی رہتی ہے جیسے ہم نے بائیک ہم چلاتے ہیں بائیک کون سی energy سے چلتی ہے mechanical energy سے چلتی ہے mechanical energy اس کو ملی گیا سب سے پہلے fuel تھا fuel کے پاس chemical energy تھی جب engine start ہوا تو fuel burn ہوا burn ہونے سے fuel تو ختم مللہب اس کی chemical energy ختم وہ energy کہاں جلے گی وہ heat بن چکی ہے تو chemical energy heat energy میں convert ہو چکی ہے اب heat energy کیا کرتی ہے اس heat energy use کر شافت گھومائی جاتی ہے mechanical power دی جاتی ہے جیسے heat کا pressure ہے اس pressure سے shaft کو rotate کیا جاتا ہے وہ بڑی گلاسوں میں تم بڑھوگے engine engine combustion engine engine کے بارے میں یہاں تھوڑا idea لے لو جیسے chemical energy سے heat energy convert ہوگی heat energy سے mechanical energy بن جاتی ہے shaft rotate کرنے لگ جاتی ہے اس shaft rotate کرنے سے bike tire rotate کرنے لگ جاتی ہے اور bike آگے چلے جاتی ہے تو heat energy سے mechanical energy بن جاتی ہے تو energy ایک form سے دوسری form میں convert ہوتی رہتی ہے تم circuit دیکھ لو جو circuit ہوتی ہے وہ اس میں current کیسے جاتا ہے current کے پاس energy ہوتی ہے electrical energy وہ کہا سے ملتی ہے current اپنے اپنی کسی wire میں جاتا اس کو کسی cell سے لگاتے ہے یا battery سے لگاتے ہے تب اس میں current جاتا ہے تب اس میں electrical energy بن جاتی ہے لیکن battery سے energy لیتا battery کے پاس energy ہوتی بیٹری یا cell میں chemical energy ہوتی ہے chemical energy convert ہو جاتے electrical energy تو energy ایک form سے دوسری form میں convert ہوتی رہتی ہے یہ ہم نے دیکھا تو energy اپنے آپ نہیں بنتی ہے اپنے آپ ایسا نہیں ہے بائیک اپنے اس کے پاس mechanical energy آجائے وہ چڑھنے لگ جائے اپنے کوئی وائر پڑی ہے اس میں electrical energy آجائے اور اس میں current اپنے آپ ہی flow کرنے لگ جائے ایسا نہیں ہوتا energy جو بنی ہے اس کے بعد energy آئی ہے وہ energy سے ہی آئی ہوگی تو energy can be converted into one form into one form to another form energy ایک form سے دوسری form میں convert ہوتی رہتی ہے تو اس کوئی بولتے law of conservation of energy تو law conservation کا مطلب ہے constant تو پورے universe کی energy constant رہتی ہے جیسے یہاں پر مال لو کچھ energy ہے کسی کے پاس ہے ابھی تمہیں بتایا تھا سیل کے بعد کمکل energy ہے 100 جیل اس نے کیا بنایا elektricle energy تو elektricle energy بن گئی 10 جیل تو پہلے کیا تھی chemical energy تھی 100 جیل اور electrical energy تھی 0 بعد میں electrical energy بن گئی 10 جیل chemical energy کتنی رہ گی وہ کم ہو گیا chemical chemical energy رہ گی 90 جیل لیکن total sum کتنا آگیا اس میں chemical energy plus electrical energy کتنا 100 جیل یہاں پر بھی بعد میں کتنا آرہا کوئی بھی action ہونے کے بعد chemical energy plus electrical energy 100 جیل تو total energy constant رہی نا تو اسی کو بولتے law of conservation of energy یہ انہی دو energy کے ساتھ نہیں ہوتا پوری دوسری کی energy بڑھ جاتی ہے لیکن جب سب کا دوارہ total sum کر کے ہم جب بھی دیکھتے ہے کسی بھی moment میں دیکھتے ہے تو total sum تو ہمیشہ constant ہی آتا ہے تو constant conservation of energy کی energy پورے universe کی constant رہتی ہے یہ law of conservation of energy تو اگر ساری energy جتنی جتنی بھی heat energy plus chemical energy plus electrical energy plus kinetic energy plus potential energy ان ساروں کا sum constant ہی رہتا ہے for an isolated system جیسے پورے universe کی بات کر لو جہاں کسی بھی دوسرے member کا allowed نہیں ہے پورے universe ہے برا اب اسی طرح سے آتا ہے law of conservation of mechanical energy law of conservation of mechanical energy یہ کہتا ہے کہ for an isolated system isolated system isolated system ہوتا ہے جو system ہم نے ایک بار starting میں سوچ لیا وہ potential energy is always constant ماذا kinetic energy کا formula کتنا ہوتا ہے half mv square potential energy mgh دونوں so یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ sum of kinetic energy اور potential energy دونوں کا sum ہمیشہ constant ہی رہتا ہے ہر action پہ ہر moment پہ اس moment پہ دیکھ لو کہ اس کے پاس کون سی energy ہے ابھی وہ rest پر ہے تو kinetic energy اس کے پاس کتنی ہے kinetic energy کتنی ہے rest پر ہے تو velocity کتنی ہے zero تو half mv square zero کیا اس کے پاس potential energy ہے کتنی ہے mgh ہے تو دونوں کا sum کتنے kinetic energy plus potential energy کتنے zero plus mgh مطلب mgh یہ تو ہے اس moment پہ تو اب ایسے example سمجھو کہ اگر اس کے پاس kinetic energy zero potential energy تو ہے مان لو وہ 200 jure تو دونوں کا sum کتنے 200 jure اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر میں نے اس کو release کر دیا تو نیچے آئے گا کیوں 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 اس پر force لگے گا تو اس کے پاس kinetic energy ہے لیکن potential energy نہیں ہے اس کے پاس potential energy کیوں نہیں ہے ہائٹ zero ہو گئی ایچ کی value zero ہو گئی تو potential energy zero ہے لیکن kinetic energy ہے لیکن میں نے دیکھا kinetic energy کی value بھی 200 jule ہو گی ملکہ دونوں کا sum وہاں بھی 200 تھا یہاں بھی 200 ہے تو یہی l of conservation mechanical energy تو اس کو proof بھی کرتے ہے proof اس کا یہی سے شروع ہو جائے گا کہ اس moment پہ جب ہمارا object p point at point p here at point p potential kinetic energy zero potential energy zero دونوں کا sum اتنا ہے تو یہ equation number one second add point height q q پہ دونوں قسم کتنا ہوگا دیکھو q پہ سمجھ آرہا ہے کہ جب object آجائے گا تو یہ height تو ہو جائے گی zero اب object ادھر ہے h value zero مضلاب potential energy کتنی ہو جائے mgh h h value zero مضلاب mg mg nahin mg zero مضلاب zero kinetic energy اس کے پاس کتنی ہو جائے گی kinetic energy ہو جائے گی half mv square v care جس velocity سے یہاں پر آکر اس نے strike کیا وہ velocity ہم نکال لیتے ہیں initial velocity کتنی تھی initial تھی اس کے پاس rest پہ تھا to u 0 v ہمیں نکال نہیں ہے accelerated motion x 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 اپلیکیبل ہے تیسرا فارمولہ لگا لیتا ہوں میں v square minus u square is equal to 2 as v ka kone 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 تو وہاں پہ ہمارا a کی جگہ ہم لکھ دیتے ہے g اور نیچے آتے ہوئے g کی value لیتے ہے plus g کیونکہ نیچے ہی ڈھیستی ہے اور اگر motion ہو رہی ہے to minus g here nیچے ہی ہو رہی ہے to plus g s t se kone 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 energy at point q یہ point q ہے q پہ kinetic energy کتنی ہے so kinetic energy کا formula half m v square half m v square what is the value of v square اب ہی نکال لی 2 gh cancer kinetic energy کتنی آگی m gh so at point کیا ہو the sum of kinetic energy and potential energy is دیکھ رہا ہے kinetic energy is m gh and potential energy is 0 so what is the sum of kinetic energy plus potential energy دونوں کو ملا کے mechanical energy بھی بولا جاتا ہے کتنا آرہ m gh kinetic energy plus potential energy equation number 2 so from equation 1 and 2 دیکھ رہا ہے دونوں قسم mg h here here 2 mgh h so kya proof ہو رہا ہے ki mechanical energy constant رہتی ہے وہاں bhi mg h here bhi mgh h so this law of conservation of mechanical energy clear glass chalo آج کے لئے اتنا کافی ہے اس سے ventions آگ آگ ڤ آگ 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 ڤ آگ